السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن دوانا صلی علیہ رسول کریم اما بعد فراندلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وصولی لی امر وحیب لقوة من لسانی افقہ وقولی رب ازدن علم اللہ ورب ازدن علم محتر معذرین آؤ میرے دنی من لی بھائیو بہنو آج کے اس درس میں ہم جانیں گے کہ روزوں کی فرضیت کب اور کیسے ہی اور اتدائی اسلام میں فرضیت روزی کی صورت کیا تھی یعنی جب اسلام شروع شروع میں آیا تھا اس وقت تو روزی کی فرضیت کیا تھی اور روزے فرض کب ہوئے کیسے ہوئے انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے روزے کب فرض تھے کون سے روزے فرض تھے ماہ رمضان کے روزے فرض تھے یا پھر اس کے علاوہ پر اور روزہ فرض تھا اس امت پر اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں روزے کے فرضیت کے بارے میں روزے واجب ہیں یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے اس میں کسی کی یہ رائے نہیں ہے کہ روزان کے روزے کے مطالعے کسی کا تردد ہو کیونکہ اس کے اندر اس کے فرائض کے لئے قرآن کے اندر بہت سائے دلائل ہیں جن میں سے چند یہ ہے نمبر ایک پہ ہے قرآن کریم فرماتا ہے یا ایہواللذیر آمنون کتب علیکم السیام وکمہ کتب علیلذیر من قبلیکم لعلکم تتقوب سوری بکرہ آیت نمبر ایک سو چوارسی کے اندر کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پر رزگار بن جاؤ یعنی روزے فرض کرنے کا ایک مقصد بتا دیا مشن بتا دیا روزے فرض کرنے کا کہ کیا ہے کہ لعلکم تتقوب تاکہ تم پر رزگار بن جاؤ دوسری علیل ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للنات و بینات من الہدى و الفرقان فمن شہد منکم منکم الشہر فلیسنه سور بکرہ آیت نمبر ایک سو پجاسی مہر رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہنے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے ہیں اس مہنے کے روزے رکھے تیسے طریقے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دہاتی پریشان حال بکھری ہوئے بال اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس لئے دریافت کیا کہ کیا اے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھ پر اللہ تعالی نے کتنی نمازیں فرد کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو پھر اس نے کہا کہ بتائیے اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرد کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان شہر رمضان اللہ ان تتوہ شیعہ کہ ماہ رمضان کے روزے یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفل روزے اور بھی رکھ لو یعنی اللہ تعالی نے ماہ رمضان کے روزے ہی فرض کیے ہیں لیکن اگر تم تتوہ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو پھر اس نے پوچھا اور بتائیے اللہ تعالی نے مجھ پر زکاة کس طرح فرد کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلامی شہیت کی باتیں بتا دی جب اس دیہاتی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی اس میں سے جو اللہ تعالی نے مجھ پر فرد کیا ہے کچھ زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلحہ ان صدقہ او دخل الجنہ ان صدقہ اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو جنت میں داخل ہوگا یہ حدیث بخاری کے اندر مسلم کے اندر اور عبودعوت کے اندر آئے جی ہے اس حدیث سے واضح طور پر ماہ رمضان کے روزوں کی فرویت ثابت ہوتی ہے اور گھنے ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بعد عجوبی سو میرہ بغان کے اتحاد نقل فرمایا ہے چونٹی جنول ہے کہ حدرت اید عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا رأیتنوہ فسوہو جب تم اسے یعنی حلال رمضان کو دیکھ لو تو روزے رکھو یہ صلی اللہ بخاری کے اندر ابن ماجہ کے اندر اور احمد کے اندر یہ حدیث آئی دی ہے نمو پانچ پہ ہے کہ حضرت ابو رتاہن سمرگی ہے یہ کہ سیلو میں رؤیت ہی کہ اسے یعنی حلال رمضان کو دیکھ کر روزے رکھو یہ بخاری کے اندر حدیث آئی دی ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نو سٹے دلیل ہے روزے کی فرضیت کی کہ ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت پر اجمع ہے امام قطب رحمت اللہ علیہ امام شوقعہ رحمت اللہ علیہ امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ ان حضرات نے رمضان کے روزے کی فرضیت پر اجمع نقل کیا ہے انہیں سب لوگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزہ فرض ہے روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس طریقے سے کہ نماز ایک رکن ہے شہادت ایک رکن ہے کہ کسی طریقے سے روزہ بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے ارکان اسلام ہی کا ایک رکن ہے حضرت ابن عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقابل صلاح و ایتائی الزکاہ والحج و صوم رمضان اسلام کی بنیاد پانچ اشیاء پر رکھی گئی ہے یہ شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معمود برحت نہیں اور یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ایک چیز ہو گئی نماز قائم کرنا دوسری چیز زکاة ادا کرنا تیسری چیز حج کرنا چوتھی چیز اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ پانچوی چیز ہے یہ بخاری میں حدیث آئے ہی ہے حدیث نمبر ہے آٹھ روزی پہلے امتوں پر بھی فرض تھے جیسا کہ ارشاد بعد تعالیٰ ہے کہ کتب علیکم السیاہ مکامہ کتب علیکم اللہ من قبلیکم سور بکر آیت نمبر ایک سو چوراسی کے اندر کہ تم پر روزے فرض کر دے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے امام قرطب رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں سے مراد حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہودی ہیں ان پر تین دن اور یوم عاشرہ یعنی دس محرم کا روزہ فرض تھا یہودیوں پر روزہ فرض تھا تین دن پھر اس امت میں یہ روزی ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ منصوب کر دے گئے یعنی جو روزی یہودیوں پر فرض تھا ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اس کو منصوب کر دیا گیا ابن قصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جیسے اس نے ان پر روزے واجد کیے ہیں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں پر بھی کیے تھے یعنی جس طرح اس امت پر روزہ فرض ہے اس طرح سے پہلے اور امت اور اللہ رب العالمین نے ہی روزہ فرض کیا تھا پس ان کے لئے اس نے بہترین اصوا ہے بہترین میتھڑ ہے بہترین طریقہ ہے اور انہیں چاہیے کہ اس فرض کی ادائی میں اپنے سے پہلے لوگوں سے بھی زیادہ مکمل طریقے سے کوشش کریں تفسیر ابن کسیر جنگ نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو چھتیس حسن وسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس نے ہر مجشتہ امت پر روزے فرض کیے تھے جیسا کہ اس نے ہم پر مکمل ایک ماہ رب کے روزے فرض کیے ہیں تفسیر ابن کسیر کے اندر یہ بات آئے بھی ہے اہل جاہلیت کے لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے یعنی یوم عاشورہ کا وہ روزہ جو ادائی اسلام میں فرض کا وہ رکھا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخائی کی چند حدیثی معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام اور ادائی اسلام میں اہل جاہلیت قریش اور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یوم عاشورہ کا روزہ فرض سمجھ کر رکھا کرتے تھے لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو یوم عاشورہ کے روزے کی رخصت مل گئی یعنی اگر کوئی چاہتا تو یہ روزہ رکھ لیتا اور اگر کوئی نہ چاہتا تو یہ روزہ نہ رکھتا اس دن میں چند حدیث مندرزل یہ ہے کہ نمبر ایک پہ آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرنی ہے کہ اہل جاہلیت یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر جب رمضان کے روزوں کی فرمیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو چاہے یہ روزہ رکھ لے اور جو نہ چاہے وہ یہ روزہ نہ رکھے یہ حدیث مخاری کے اندر آئی ہوئی ہے حدیث نمبر ہے سات ہزار پانچے ایک دوسر ضرور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرنی ہے کہ کان عاشورہ نسام قبل رمضان فلم نزل رمضان قال من شئے سام ومن شئے افطر رمضان سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا پھر جب رمضان کے روزوں کے فرمیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو چاہے یہ روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے یہ حدیث بخاری کے اندر آئی ہوئی ہے حدیث نمبر ہے چار ہزار پانسو دو کیسے دلیل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود عزتہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس حضرت عشعہ بن قید عزتہ عنہ آئے اور وہ یعنی عبداللہ 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 کچھ کھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج تو یوم عاشورہ ہے اور آپ کھا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود عزتہ عنہ نے فرمایا ماہ رمضان کے روزوں کی فرویت نازل ہونے سے پہلے یہ روزہ رکھا جاتا تھا پھر جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرویت نازل ہوئی تو اسے چھوڑ دیا گیا غریب آؤ اور کچھ کھا لو چونسی دلیل ہے حضرت عائشہ عزتہ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینت شریف لائے تو آپ نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس دل کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جب ماہ رمضان کے روزوں کی فردیت نازل بھی تو رمضان کے روزے فرد کر دے گئے اور یوم عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا لہٰذا جو چاہتا یہ روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا یہ حدیث بخاری کے اندر آئے گئی ہے حدیث نمبر ہے چار ہزار پانسو چار اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ سب سے پہلے روزہ جو فردتا ہو یوم عاشورہ ہی کا فردتا ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے لیکن نہ ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کی وجہ سے یوم عاشورہ کا روزہ سلط نے تطور کرا دیا گیا اب رہی بات یہ ہے کہ اندر آئے اسلام میں فرضیت روزہ کی صورت کیا تھی کس طریقے سے پہ اندر آئے اسلام میں روزہ رکھا جاتا تھا اندر آئے اسلام میں فرضیت روزہ کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی نماز عشاء ادا کر لیتا اور پھر سو جاتا تو اس پر کھانا پینا عورتوں سے ہمدستری کرنا حرام ہو جاتا جیسا کہ امام ابن کفیر احمد عالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل نقل فرمایا ہے کہ اندر آئے لوگو ترجو فرض کیا گیا تھا و یہ تھا اذا سل احدوكم العتم اذا سل احدوكم العتم وما ما حرم وحرم علیه الطعام والشراب والنساء کہ جب اندر آئے سے کوئی ایک نماز نماز عشاء ادا کر لیتا کوئی شخص بھی نماز ادا کر لیتا تو اس پر کھانا پینا اور عورتیں حرام ہو جاتے کی یہ صورت کی قدعی اسلام میں مزید فرماتے ہی کہ امام ابن ابی حاکم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباد ابن عطا امام عبدالعالیہ امام عبدالرحمن بن ابی لیلہ امام مجاہد امام سعید بن جبیر امام مقاتل بن حیان امام ربع بن انس اور امام عطا خوراسانی رحمت رحمت اللہ سے بھی یہی بات مروی ہے کہ پہلے رمضان کی صورت یہ ہوتی تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اس پر کھانا پینا اور عورتوں سے حمد سری کرنا وغیرہ حرام ہو جایا کرتے تھی صحبہ کرام پر روزی کی یہ قیسیت نہایت پر مشقت اور گناہ تھی نہا اللہ تعالیٰ پر آسانی کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرما دی وحلن لکم لیت الصیعہ من رفض تنہ نسائکم تمہارے لئے رمضان کے راتوں میں تمہارے رمضان کے راتوں میں اپنی بیدوں سے ہمد اس طریق کرنا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارا نباس ہے اور تم ان کا نباس ہو اللہ تعالیٰ جان لیا ہے کہ تم چوری چھتکے ایسا کر لیا کرتے تھے تو اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تم سے درگزر فرمایا ہے پس اب تم ان سے ہمدھ تری کرو اور جو اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت میں اولاد سے لے دیا ہے اسے تلاش کرو یہ اجازت مل گئی جب یہ آیت نازل ہوئی تو عاظی رضی اللہ تعالیٰ سی مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ وآلہ سلم کے صحابہ جب روزہ دار ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی نہیں کھاتے پیتے کھانے بن سورم انسائے رضی روزے سے تھے جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنے بیوی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے تلاش کر کے لاتی ہوں دن بھر انہوں نے کام اس لئے ان کی آنکھ لگ گئی جب بیوی واپس آئی اور انہیں سوتا ہوا دیکھا تو کہا افسوس تم محروم ہی رہے پھر دوسری دن وہ دوپر کو بے ہوش ہو گئے جب اس بات کا دکھرے رسول اللہ سے کیا گیا یہ آیت نازل تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ہم دستری کرنا حلال کر دیا یا ہی اس پر صحبہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے اور یہ آیت نازل بھی کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لئے صفید دھاگا یعنی صبح صادق کا صبح صادق جو وقت صفید دھاگا کال دھاگے صبح صادق سے منتاز ہو جائے صفید دھاگا کہا گیا صبح صادق کو اور کال دھاگے کہا گیا صبح صادق کو صبح کی دو قسم ہوتی ہے صبح صادق سے پہلے جو ایک مرتبہ بلکل صبح کی طرح ہو جاتی اس کو صبح صادق کہتے ہیں پھر جب صبح صادق ہوتی ہے تو صبح صادق ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت برعب عزب رضی اللہ تعالی نبعان کرتے ہیں کہ لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان عجال يخونون انفس هم فانزل اللہ علم اللہ عنكم كنتم تختالون جب رمضان كيروز كحب عزل هو تسحب سعال رمضان عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھی لیکن اس خیانت میں مبتلہ بھی مبتلہ ہو بھی جاتے تھے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالی نے جان لیا ہے کہ تم چول چھپ کے ایسا کر لیتے ہو پس اس نے تمہیں معاف کر دیا یہ حدیث بخاری کے اندر آئے دی ہے حدیث نمبر چار زار ایک پانسو آٹھ حضرت ابن باس رضا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جب مسلمان نماز عشاء ادا کر لیتے تو عورت اور کھانا ان پر اس کی مثل اگلے روز روز تک حرام ہو جاتا پھر حرمت کے باوجود کچھ مسلمان عشاء کے بعد ماہ رمضان میں عورتوں سے ہم بستری اور کھانے کے معاملے میں خیانت کر بیٹھے ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب عزی تعالیٰ نووی کے نوڑوں نے جب رسول صلی اللہ سے یہ شکایت کی تو یہ آیت نازل ہو اللہ تعالیٰ جان لیا کہ تم چوئی چکے ایسا کرتے ہو پس اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تم سے در گزر فرما ہے لہذا تو اب رمضان کے راتوں نے ان سے مباشر کر ہو یا ہم بس طریق کر سکتے ہو یہ حدیث تبری کے اندر آئے دی ہے حدیث نمبر ہے چار ہزار نو سو ارتائس شیخ عبد الرزاق مہدی نے اس حدیث کے سنگ کو حسن قرار دیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ماہ سے پہلے روزی کی فرضیت کی صورت تھی یہ صورت یہ تھی کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد ہر کسی پر کھانا پینا اور ساتھ ساتھ دو بس ہم مستری کرنا اگر ابھی حرام ہو جاتا تھا اس درس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روز کیا فرض ہیں اور یہ نمو پر بھی روز فرض تھا اس طریقے سے اس امت بھی روز فرض ہے اور ماہ رمضان کے اندر روز رکھنا واجب ہے لیکن اس کی صورت پہلے کی طرح نہیں ہے اب اس کی صورت یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روز صبح سے لے کر شان تک ہے اور پھر شان سے لے کر فجر تک جو کھانا پہ نہ ہو انسان کھا سکتا ہے عورتوں سے ہم بستری وغیرہ کر سکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز آپ لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں آپ زیادہ زیادہ لوگوں تک اسے شیئر کریں تاکہ ہماری یہ بات زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو پھر ملتے ہم ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے آپ اپنا خیال لگئے اللہ حافظ